نمشکر دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر سواکت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آئی سی اے آر اسسٹینٹ ریزلٹ کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو کسی پرکار کے جوب اپ ڈیٹ ویکنسی اپ ڈیٹ یا ریزلٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجنٹ یوٹر سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں تک کہ آنے والی کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی سی اے آر اسسٹینٹ ایگزام کو کنڈکٹ ہوئے لگ بگ دو مہینی ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک اس کا ریزلٹ جالے لہی کیا گیا ہے باقی اگر ہم آئی سی اے آر کی لاسٹ بھی کوئی بھی ویکنسی اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کا آئی سی اے آر پورا ایک سال لیتا ہے کوئی بھی ریزلٹ ڈیکلئر کرنے میں یعنی کہ ابھی تو آپ کا پری کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد آپ کا میرس کا اگزام بھی کنڈکٹ کرانا ہے اور دوستو اس میں بھی لگ بگ آپ کا ایک سال پورا کا پورا کھس سکتا ہے کہ ہاں ایک سال بعد ہی اس کا فائنل ریزلٹ آپ کا ڈیکلئر کیا جائے اگر اس کے پری کے ریزلٹ کی بات کریں تو اس کا پری کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا اکٹوبر کی لاسٹ میں ڈیکلئر کیا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو اکٹوبر لاسٹ میں اس کا ریزلٹ ڈیکلئر کیا جا سکتا ہے باقی جیسے ہی ریزلٹ آتا ہے ہم آپ کو ترینٹ انفارم کریں گے فلال جن کے بھی مارکس اچھے ہیں پری میں وہ اپنے میرس کی تیاری سٹارٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اسی برکار کی اپ ڈیٹ کے لئے ہماری ساتھ جوڑے رہیں دھنیواد